رحمدہ ورسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا سیدی یا نور اللہ محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو جتانبو کثیرم من الظنی ان ابعدا ظنی اسم ولا تجسسو ولا یغتب بعدکم بعدا اے ایمان والو کسرت کے ساتھ گمان سے بچتے رہا کرو بے شک جو بعض گمان ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجسسو اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بھائی کا بھائی ہو اور وہ فوت ہو جائے اور مرنے کے بعد کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھائے تو کسی کو یہ پسند نہیں کہ اس کا بھائی مردہ ہو اور وہ اس کا گوشت نوچے فرمایا تم اس سے نفرت کرتے ہو فرمایا پھر ان گناہوں سے بھی نفرت کرو یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت نوچ رہے ہو وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ تَوْوَابُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے حضور عقید و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے عقید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی جسے اسلام مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو رزق آتا کیا اور اس نے اس پر قناعت کر لی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کر رحم اللہ وآلہ وسلم آپ کا فرمانے زیشان ہے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو ہمیشہ حسنِ تدبیر کو اختیار کرتا ہے تو عقل مند جو ہے وہ کبھی جذباتی نہیں ہوتا اور کبھی بھی وہ نقام نہیں ہوتا بلکہ چاہے کتنی مشکل کیوں نہ ہو پریشانی ہو تو وہ ہمیشہ اچھی تدبیر ہی نکالتا ہے فرمایا کہ وہ شخص جو ہمیشہ حسنِ تدبیر سے کام لیتا ہے وہی شخص ہی حقیقت میں عقل مند ہوتا ہے موسیقی